دو کروڑ زیتنے والی ڈریم ٹیم کیسے بنائیں ڈریم ایلیون میں دو کرو روپیہ کو کیسے زیتا جاتا ہے ڈریم ایلیون میں ہیش ٹیک ایک رینک کیسے لائے کیوں گئیز دیکھو یہ دی آپ ڈریم ایلیون کھیلتے ہو اور ڈریم ایلیون میں یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ ڈریم ایلیون میں دو کرو روپیہ زیتنے والی ٹیم کو کیسے بنایا جاتا یعنی ڈریم ایلیون میں ہیش ٹیک ایک رینک کیسے لائے جاتا تو آپ یہاں پر سے کیا سوچ ہوگے تو گائز آپ بھی سوچ رہے ہونا کہ ڈریم لیون میں ایک رینک لانا ڈریم لیون میں میگا گرین لی کو بین کرنا ڈریم لیون میں زیل کو بین کرنا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کلیر دی پتہ لگ جائے گا کہ ڈریم لیون میں دو کرو روپیہ زیتنے والی ٹیم کو کیسے بنائے جاتا ہے ڈریم لیون میں دو کرو روپیہ کو کیسے زیتا جائے گا ڈریم ریون میں میگا گرینڈ لیک کو کیسے زیتا جائے گا یدی اس ویڈیو کو یہ آپ پورا دیکھ لیے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو آپ ٹیم بناو گو جو آپ کا ٹیم کا کمبینیشن ہوگا بھائی آپ یہاں پر سے بڑے آسانی طریقہ سے دو کروڑ روپیا کو بین کر سکتے ہو تو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھ لینا اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد آپ کو کلیر لی پتہ لگ جائے گا کہ میگا گرینڈ لیک کو کیسے بین کیا جاتا ہے بھائی ہیرسٹیک ایک رینک لانے کے لئے یعنی دو کروڑ روپیا زیتنے کے لئے آپ کو دو کروڑ روپیا والی ٹیم کو کیسے کریئٹ کرنا ہوا یہ آپ یہاں پر سے زان جاتے ہو تو کیا ہے کہ بھائی آپ ڈریم لیون میں دو کروڑ روپیا کو بڑے آسانی طریقہ سے زیت سکتے ہو تو چلو آج کا ویڈیو آپ کے لئے آپ بھی سوچ رہے ہو میگا گرینڈ لیک کو زیتنا آپ بھی سوچ رہے ہو زیل کو زیتنا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کلیرلی پتہ لگ جائے گا کہ گائز ڈریم لیون میں دو کروڑ روپیا زیتنے والی ٹیم کو کیسے بنیا جاتا ہے یہ آپ جان جاتے ہو تو ساید آپ روزانہ کو میگا گرینڈ لیک کو بین کر سکتے ہو آپ میگا گرینڈ لیک کو زیت سکتے ہو اس سے پہلے جو بھائی ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور چینل پر پہلی بڑھائے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیپکیشن بیل کو اپن کر دینا ہے ساتھ میں فائنل ٹیم فائنل اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر دینا ٹیلی گرام چینل کا لنک کہاں پہ ملے گا تو اس کا لنک جو ملے گا ویڈیو کی ڈسکرپسن باکس میں اور کومنٹ باکس میں ٹاپ پر پین کر دیا ہوں جہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو بڑے آسانی طریقہ سے آپ میری ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہو تو فٹا فرسس ابھی بھائیو ٹیلی گرام چینل کو ضرور سے جوائن کر دینا کہ کوئی فائنل ٹیم فائنل اپ ڈیٹ ساتھ میں آپ فرسس جس ٹیم سے میں لاکہ کلور روپیا بین کرتا ہوں وہی ٹیم ٹیلی گرام چینل پر پروبائیٹ کراتا ہوں اب آپ کا سوچ ہوگا یہ کہ ابھی تک کہ آپ نے میگا گرین لی کو کتنا بار بین کیے ہو میگا گرین لی کو آپ نے ابھی تک کہ کتنا بار زیتے ہو تو گائز میگا گرین لی کو میں نے کتنا بار زیتا ہوں یہ پروب جاننے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کرنا ہوگا ہے ٹیلی گرام چینل کا لنک کہاں پر ملے گا تو اس کا لنک جو ملے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کی ڈسکرپسن باکس میں اور ویڈیو کے کومنٹ باکس میں ٹاپ پر پین کر دیا ہو جہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو بڑے آسانی طریقہ سے آپ میرے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہو تو فٹا فٹ سے ٹیلی گرام چینل کو ضرور سے جوائن کر دینا کیونکہ ٹیلی گرام چینل پر آپ کچھ سارا کچھ وہاں پر سے پروبائیڈ کیا جاتا ہے اب آجاتے ہیں ٹاپک کے اوپر کی میگا گرام لکھ کو کیسے جیتا جائے گا زیل کو کیسے بین کیا جاتا ہے دو کروڑ روپیا زیتنے کے لئے آپ کو دو کروڑ والی ٹیم بنانا ہوگا کیونکہ یہاں پر سے دیکھو میگا گرام لکھ کو زیتنا چاہتے ہو میگا گرام لکھ کو یہ دی آپ بین کرنا چاہتے ہو تو میگا گرام لکھ کے پوائنٹ بھی اسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے اس ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کرنا کیونکہ اس ویڈیو میں زمے آپ کو انفارمیشن دوں گا زمے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کہا کہ میگا گرام لکھ کو بڑے آسانی طریقہ سے بین کروگے آپ زیل کو بڑے آسانی طریقہ سے بین کروگے سب سے پہلے آپ پر سے ایک ٹیم کیریٹ کر کے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یادی آپ اس طریقہ سے ٹیم بنانا جان جاتے ہو اس طریقہ سے یادی آپ ٹیم کریئٹ کرنا جان جاتے ہو تو میگا گرینڈ لیگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ بڑے آسانی طریقہ سے ہی میگا گرینڈ لیگ کو بین کر سکتے ہو تو گائش جیسے دیکھو یہاں پر سے آج کا مقابلہ سری لنکا ورسز کیا ہے کہ پاکستان کے بھی سے یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے آپ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی یہ مقابلہ کافی زیادہ پرانا ہے یہ مقابلہ پرانا نہیں یہ ویڈیو آپ لیٹ سے دیکھ رہے ہو تو گائش دیکھو یہاں پر سے میں آپ کو کلیر لی بتا دوں گا کہ آپ میگا گرینڈ لیگ کو بین کرنا چاہتے ہو تو ایک ٹیم آپ کو بنانا ہوگا ہے جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایک ویکیٹ کیپر سے کھلاری کا سین کرنا ہے اب دیکھو یہاں پر سے اس ویکیٹ کیپر میں دیکھنا کہ کونسا کھلاری انپورٹینٹ ہونے والا ہے اس کھلاری کو تو میں اپنے ٹیم میں لے کر جاؤں گا اس کھلاری کو میں اپنے ٹیم میں سلیک کروں گا اس کے بعد بیٹنگ میں جاؤں گا بیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر سے دیکھیں گے کہ کونسا کھلاری انپورٹینٹ ہونے والا ہے ساتھ میں یہاں پر سے اور لانڈرز اس کے بعد یہاں پر سے بولنگ ہو گیا تو سب سے پہلے ہم آز آتے ہیں ویکیٹ کیپر میں ویکیٹ کیپر میں آنے کے بعد ایم رزوان یعنی دیکھتے ہو تو محمد رزوان ہے اب اس میس کے لئے گئیس میں کیا اس کھلاری کو اپنے ٹیم میں لے کر جاؤں گا تو کیا یہ کھلاری میرے لئے پرپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ گئیس میگا گرین لگ آپ بین کرنا چاہتے ہو تو تین سے چار اونک کھلاری کو سلیک کرنا ہوگا اب دیکھو اس ویڈیو میں آپ کو تین سے چار اونک کھلاری بتاؤں گا جو آپ اپنے ٹیم میں لے کر جاؤں گے جسے آپ اپنے ٹیم میں لے سلیک کر کے جاتے ہو تو وہی کھلاری آپ کو میگا گرین لگ یعنی زیل کو بین کرائیں گا جس سے آپ کا کیا ہوا کہ ہیش ٹیک ایک رینک بڑے آسانی طریقہ سے آئے گا زیادہ سے دیکھو یہاں پر سے میں ایک سب سے پہلے بیکیٹ کیپر سے کھلاریوں کو اپنے ٹیم میں لے کر کے جاؤں گا سب سے پہلے کھلاری کو میں اپنے ٹیم میں بیکیٹ کیپر سے سلیک کرنے کی کوسس کروں گا تو محمد رزوان ہے نا تو وہی میں محمد رزوان کے اوپر جاتا ہوں اب دیکھو محمد رزوان کے اکورڈنگ آ جاؤں تو دیکھتے تو یہ کھلاری ہے یہ کھلاری کا ابھی دیکھو کتنا پرسنٹ لوگ اپنے ٹیم میں لے کر کے جا رہے ہیں ایٹی ون پرسنٹ لوگ اپنے ٹیم میں سلیک کر کے چلے ہیں تو بھائی آپ یہ سوچ ہوگو نا کہ میگا گرین لگ کے لیے یہی کھلاری مجھ کو زیل بیننگ کرا دے گا آپ کو زیل بیننگ کرا دے گا تو ایسا سوچ آپ بلکل بھی مت رکھو کیونکہ آپ سوچ ایسا رکھ کر کے جاتے ہو جیسے آپ اپنے ٹیم میں محمد رزوان کو لے کر کے جاؤ گے بابا رازم کو سلیک کر ہوگے اس کے بعد یہاں پرسے امام الحق آ جاتا ہے اس کھلاری کو آپ اپنے ٹیم میں لے کر کے جاؤ گے فقر جوان پھر یہاں پرسے نیچے آوت ہوگا اس کیا کہا کہ سی ایس لنکا ایسے ایسے کھلاری کو آپ اپنے ٹیم میں لے کر کے جاتے ہو ساداب خان ہو گیا پھر ساداب خان کو ہی سلیک کرنا اس کے بعد ڈسی لبا کو ہی لینا دیا پر سے دیکھتے ہو تو داسون سناکا کو اپنے ٹیم میں نہیں سلیک کرنا پھر یہاں پھر سے اپنے ٹیم میں اسرپ کو نہیں سلیک کرنا اس کے بعد باولنگ میں آگئے نا تو باولنگ میں آنے کے بعد بھی سیم وہی کنڈیسن ہوتا سیم وہی سیسیویشن ہوتا آپ سوچتے ہو کی بالنگ سے بھی میں اپنے ٹیم میں کھلاڑیوں کو لے کر جاؤں گا زیسے بالنگ سے ماننے کی چلو آپ سائین اپری دی کے اوپر ٹراسٹ کرتے ہو آپ سائین اپری دی کو اپنے ٹیم میں لوگے بات آپ اپنے ٹیم میں میں آپ سے بولو تو آپ اپنے ٹیم میں اس کھلاری کو نہیں پکڑ ہوئے رازی تھا کو دیکھتی ہو تو نہیں لے کر جاؤ گے اب دیکھو یہی تین کھلاری آپ کو میگا گرین لگ بین کراتا یہی تین کھلاری آپ کو زیل بین کراتا کیسے یہ تین کھلاری آپ کو میگا گرینڈ لیگ کو بین کرائے گا کیسے آپ کو زیل کو بین کرائے گا سب سے پہلے اسے سمجھنا تو بی کر کیپر کی اکورنگ میں دیکھو تو اس کھلاری کے میں ریسل پامیلی میں آ جاؤ تو پیچھلے ماں میں دیکھا جائے تو آرنلی بیٹنگ سے دو پوائنٹ دیکھ کر گئے کھلاری کو تو میں اپنے ٹیم میں لوں گا بٹ اس سے پہلے یہاں پر سے گیم انڈیس سے کوشل انڈیس آ جاؤ تو پیچھلے چار میچ یہ جو کھلے اب چار میچ میں دیکھتا ہو تو یہ جو کھلاری ہے نا بھائی یہاں پر سے پچاس پرسنٹیز ڈی ٹی میں آ رہے ایبریج پوائنٹ دیکھو تو سکسٹی سکس ایبریج پوائنٹ دیکھر کے آ رہے ہیں تو 66 تو ایوریج پوائنٹ دے کر کے آ رہے یہ کھلاری تو یہاں پر سے ایوریج پوائنٹ کے اکوارڈنگ میں آ جاؤ تو کافی اچھا کاسا ایوریج پوائنٹ دے رہے کیا اس کھلاری کو میں اپنے ٹیم میں لینا صحیح رہے گا میں اپنے ٹیم میں اس کھلاری کو سلیک کر سکتا ہوں یا اس کھلاری کو میں اپنے ٹیم میں نہیں سلیک کروں گا تو گائز میں آپ کو کلیر نہیں بتا دوں تو آپ اپنے ٹیم میں جو کھلاڑیوں کو لے کر کے جاؤ گے جو آپ اپنے ٹیم میں کھلاڑیوں کو سلیک کرتے ہو جب دو کھلاڑی کا آیا پر سے اس کھلاڑی کا دو ریسن مائز پوپے مائز خراب گیا ہوگا تو اس کھلاڑی کو کیا کرنا کہ آپ اپنے ٹیم میں لے کر کے چلنا آپ اپنے ٹیم میں سلیک کر کے چلنا جیسے کے مینڈیس ہو گیا کسل مینڈیس کو میں اپنے ٹیم میں سلیک کر کے چلاؤں اس میچ کے لئے اب بیٹنگ میں آزاتے ہیں تو بیٹنگ میں آنے کے بعد ہے آپ پر سے دیکھنا کہ یہ تین کھلاری یونک کھلاری کونسا کھلاری مجھے مہے گا گرینڈ لکھ بین کرائے گا تو بابا رازم کے ایک وارڈنگ آزاؤ تین میچ کے لئے ایوریس پوائنٹ دیکھو تو سیونٹی فور ایوریس پوائنٹ ہے بٹ نو ڈاؤٹ یہ کھلاری تو انپورٹینٹ ہے تو اس کھلاری کو میں اپنے ٹیم میں لے کر کے جاؤں گا بٹ اس سے پہلے دیکھو تو یہ کھلاری کیا نہیں کہ یہ سبھی پیچھلے میچ میں فلوپ گئے مطلب پیچھلے آپ پر سے دیکھتے دو میچ میں تو دونوں میچ میں کچھ خاص بیٹنگ سے پوائنٹ نہیں دیکھ کر کیا رہے ایک میچ میں دیکھ تو جہاں ان کا سلیکسہ 90% لوگ اپنے ٹیم میں ٹرسٹ کر رہے تھے اس کھلاری کے ایک رینک جو آتا ہوا کسی ایک ہی بیکٹی کو ہیش ٹیک ایک رینک آتا ہے اب یہاں پر سے لوجک بتاتا ہوں اس لوجک کو آپ لوگ پورا دیان پڑھو سمجھنا سننا دیکھنا کیونکہ یہاں پر سے یہ لوجک سمجھ جاتے ہو میگا گرین لگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اب دیکھو آپ بابر آزم کو لے کر کے چلو بٹ گائز آپ بابر آزم کو سلیک کرتے ہو بابر آزم کو سلیک کرنے سے پہلے آپ کو بیٹنگ سے ایک یونیک کھلاری کو نکالنا ہوگا اب دیکھنا وہ یونیک کھلاری کون بن سکتا ہے جیسے یہاں پر سے آئے آمد ہو گیا تو یہ یونیک کھلاری ہے جیسے یہ کھلاری کا دیکھتے ہو فینٹیسی میں تو فینٹیسی کے پوائنٹ کے ایک وارڈنگ آجاؤں تو ان کا پوائنٹ بھی کافی اچھا کھاسا اب یہاں پر سے دیکھو تو آلی ٹوئنٹی سیون پرسنٹل ہو گئی اپنے ٹیم میں لے کر جا رہے ہیں تو آپ کیا کرو کہ اس کھلاری کے ریسن میں دیکھو نا تو ریسن میں دیکھتے ہو تو ایوریس پوائنٹ بھی کافی اچھا کھاسا ایوریس پوائنٹ بھی دیکھ کر کے جا رہا ہے بھر مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ جو کھلاری ہے ان کے پاس بیٹنگ کرنے کی کافی زیادہ سمتا جب یہ بھی ان کو بیٹنگ کا موقع ملے گا تو یہ بیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کیا کرو کہ آپ اپنے ٹیم میں اس کھلاری کو لے کر کے چلو آپ اپنے ٹیم میں اس کھلاری کو سلیک کر کے چلو کیونکہ میگا گرینڈ لگ میں آپ کو میں نے آپ کو کلیرلی بتا دیا ہوں کہ دو سے تین یونیک کھلاری کو لے کر کے چلنا اور وہی دو سے تین یونیک کھلاری آپ کو میگا گرینڈ لگ بین کرا جائے گا وہی آپ کو جیل بین کرا جائے گا اب بیٹنگ سے دیکھو بابا رازم کو تو میں اپنے ٹیم میں سلیک کر یا ہوں ایک یہاں پر سے یونک کھلاری جو سلیک کر کے جا رہا ہوں آئی آمد یعنی اپتکار آمد کو میں ایک یونک کھلاری بنا کر کے چل رہا ہوں اب دیکھو آئی آمد کے ایک وارڈنگ آ جاؤ تو آئی آمد بدیوی دیکھتے ہو تو ان کے ایک وارڈنگ دیکھے تو آنلی ٹوئنٹی سیون پرچنٹل ہوگی اپنے ٹیم میں لے کر کے جا رہے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ بھائی آپ اپنے ٹیم میں دیکھو ایک آپ کو پرپیکٹ کھلاری جیسے امام الحق ہے 52% لوگ لے کر کے جا رہے ہیں یہ ایک پرپیکٹ کھلاری ہے نیچے آگے نہ تیاں پر اسلنگا کے ایک وارڈنگ آ جاؤ تو اسلنگا ہو کہ بھی آپ اپنے ٹیم میں لے کر کے جا سکتے ہو اس کا ریزن میں آپ کو بتا دوں تو ایک میں نے اور لیری یونک کھلاری نکال لیا ہوں یا دی آپ دو بھی نکالنا چاہتے ہو تو دو بھی نکال سکتے ہو بیٹنگ سے کوئی دکت نہیں ہوا آپ کے اوپرے دو نکالنا چاہتے ہو تو فقر جوان جیسے اس میچ کے لیے کھلاری کو آپ اپنے ٹیم میں لے کر کے جا سکتے ہو دیکھو میں آپ کو یہ نہیں بولا ہوں آج کا مقابلہ جو ہونے جارہا ابھی میرے سامنے ہوا مقابلے کے ایک وارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں بٹ اسے سمجھ جاتے تو آپ کسی بھی پرکار کا مقابلہ ہوگا اس میں آپ ٹیم بنا کر کے جا سکتے ہو اس کے بعد آر لانڈرز میں آجا ہو تو آر لانڈرز سے بھی آپ کو ایک یونک کھلاری نکالنا بالنگ سے بھی ایک یونک کھلاری نکالنا ہے کیونک آپ ایک یونک نکالو بیکیٹ کیپر سے ایک بیٹنگ سے نکال دو یا آپ یہاں پر سے بیٹنگ سے ڈراب کرتے ہو یا آپ بیکیٹ کیپر سے ڈراب کرتے ہو تو آر لانڈرز سے ایک یونک کھلاری کو آپ اپنے ٹیم میں لیکر کی چلو ایک یونیک کھائڑی کو آپ اپنے ٹیم میں پیک کرکی چلو جیسے میں اس میچ کے لئے جیسے دیکھو یہاں پر سے صاداب خان کو اپنے ٹیم میں سلیک کر لیا ہوں اب یہاں پر سے تو ایک پرپیکٹ کھائڑی ہو گیا ایک یونیک کھائڑی کو لیکر کے جانا ہے جیسے یا پر سے دی سناکہ کے ایک ورڈنگ آجاؤ تو آرنید 34 پرسنٹیج لوگ ہی اپنے اس میچ میں لیکر کے جارہے اپنے ٹیم میں لے کر کے جا رہے ہیں یادی آپ یہاں پر سے اس کلاری کو اپنے ٹیم میں لے کر کے جاتے ہو تو آپ کے لئے perfect ہوگا ہے جیسے یہاں پر سے دیکھو یہ کلاری کی according آ جاؤ تو یہ کلاری کا selection % پیچھلے match میں دیکھا جائے تو 21 پھر یہاں پر سے 47 پر سے لوگ پھر یہاں پر دیکھو 15 پر سے لوگ اپنے ٹیم میں لے کر کے جا رہے تھے بٹ کیا کہ بھائی یہاں پر سے جو only 21 ون پرسنٹے لوگ اپنے ٹیم میں لے کر کے جا رہے تھے یہ یہاں پر سے ٹرمپ کارڈ کھلاری بن گئے تھے فینٹیسی پوائنٹ دیکھو تو دو سو بائس پوائنٹ دے تو دیکھو یہاں پر سے تو گائز کبھی یہاں پر سے ادھک تر لوگ یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کھلاری اس میچ کے لیے پرفیکٹ ہوگا بھر جو لوگ اپنے ٹیم میں لے کر کے گیا ہوگا بھائی یہاں پر سے گران لکھ کو بین کیا ہوگا جیل کو بین کیا ہوا تو اس لئے میں آپ کو بولتاہ ہوں کہ ایسے کھلاری کو آپ اپنے ٹیم میں نکالو ایسے کھلاری کو آپ اپنے ٹیم میں لے کر کے چلو جیسے والانڈر سے میں نے کیا کیا ہوں کہ دو کھلاری کو select کر لیا ہوں اب دیکھو یہاں پر سے ڈیسی لباہ کو آپ اپنے ٹیم میں دیکھو رجی تھا ایک یونیک کھلاری ہے اب دو کھلاری آپ پرفیکٹ کھلاری کو سلیک کر لو نو اڈاپٹ اس میں دیکھو تو تین کھلاری میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یونیک تین کھلاری کس کو میں نکال آم ایک میں ایپر سے ڈسی لیوک کو یونیک کھلاری نکال کر کے جارہا ہوں ایک رجیتہ کو نکال کر کے جارہا ہوں ایک اپتکار عامد کو نکال کر کے جارہا ہوں تو گavor یہ جو تین کھلاری ہے یہ تین کھلاری بہت کم لوگ اپنے ٹیم میں لے کر کے جارے ہیں بٹ یہی تین کھلاری یونک کھلاری ہے یہی تین کھلاری سے کیا ہوگا کہ میگا گرین لکھ کو بین کریں گے دو کروڑ والی ٹیم یہی پر سے میرا کریئٹ ہوتا ہے اس سے پہلے اب آزاو کیپٹن اور وائس کیپٹن منانے کا پرپیکٹ ریجن کیا ہے کیونکہ کیپٹن اور وائس کیپٹن انپورٹینٹ ہوتا ہے جیسے اس میچ کے لیے دیکھو تو بابا رازم کو کتنا 25% لوگ اپنے ٹیم میں کیپٹن منانے کر کے جارے لیکن یہاں پر سے اگلے میچ کے ایک وارڈنگ بھی آ جاؤ تو بھائی یہاں پر سے 76% لوگ اپنے ٹیم میں لے کر کے جارے تھے پھر یہاں پر سے 90% لوگ اپنے ٹیم میں لے کر کے جارے تھے بٹ کیا کہ یہ دونوں میچ میں فلوف گئے تو آپ یہ مجھ سوچنا کہ بھائی اس میچ کے لیے پرپیکٹ کیپٹن جو ہوگا وہ بابا رازم ہوئی ہوگا کیونکہ 30% لوگ اپنے ٹیم میں اسے کیپٹن بنا کر کے جارے ایسا نہیں سوچ رکھنا ہے ایسا سوچ رکھو گئے تو بھائی یہاں پر سے کیا ہوا کہ آپ کا میگا گرینڈنگ میں جو ٹیم کیریٹ ہوتا وہ پرپیکٹ کیریٹ نہیں ہوتا تو کیپٹن ان وائز کیپٹن کا سیلیکشن 4 سے 5% والے کھلاری کی ایک وارڈنگ جا جاؤ جیسے میں نے اپنے ٹیم کا کیپٹن سللنکا کے اگنس ڈیسیلوا کو بنا کر کے جارہا ہوں تو وی سی میں اپنے ٹیم کا کیا کروں گا کہ پاکستان کے اگنس سے بھی سی بنا کر کے چلے جاؤں گا یدی کیپٹن کا سیلیکشن میں اپنے ٹیمیں پاکستان کے اگنس سے کرتا ہوں تو بھی سی کا سیلیکشن میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پر سے سرلنکا کے کوٹنگ کر کے جاؤں گا آپ دیکھو آپ کے سامنے کیا یہ جو ٹیم لگ رہا کیا یہ ایک یونک ٹیم نہیں لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ابھی آپ کو ایک ٹیم کیریٹ کر کے بتایا ہوں تو گائیس صرف آپ یہ ٹریک اپنا لیتے ہو تو یہ ٹریک سے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ روزانہ میگا گرین لیگ کو بین کر سکتے ہو آپ پر جیل کو بین کر سکتے ہو تو آئے ہوپ کہ آپ لوگ کے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کے لیے ایک لائک کر دینا اور چینل پر پہلی بڑھائے تو چینل کو بھی کیا کرنا ہے سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو اپن کر لینی ہے تاکہ جب بھی میں کوئی نیکس ٹائم ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک کہہ جائے گا تو بھائیو آج کیس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں فریک نئے اور فریس ویڈیو کے ساتھ سب